بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو اس کائنات میں ایسے ایسے ظالم اور بدبخت بادشاہ بھی گزرے ہیں کہ جو اپنے آپ کو خدا سمجھ بیٹھے تھے اور انہوں نے خدای کا دعویٰ کر دیا تھا انہی بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ نمرود بھی تھا جس نے خدای کا دعویٰ کر رکھا تھا اس بادشاہ کا قصہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں بیان فرمایا ہے اور یہ اس لیے بیان فرمایا کہ آنے والی نسلیں یہ جان سکیں کہ تکبر اور غرور صرف اور صرف اللہ کی ذات کو زیبا ہے اللہ کے علاوہ جو کوئی تکبر اور بڑائی کا دعویٰ کرے گا وہ نیستو نابود ہو جائے گا جس طرح سے نمرود تباہ و برباد ہوا دوستو اس واقعے میں آج کے فیرونوں کے لیے عبرت کا سبق ہے آج کے معاشرے میں کچھ لوگ ہیں جو نمرود یا فیرون بننے کی کوشش کرتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے نمرود کا عبرتناک واقعہ پیش ہے تاکہ وہ اس واقعے سے عبرت حاصل کریں اور ہوش کے ناخن لیں آج کے اس ویڈیو میں آپ کو نمرود کے بارے میں مکمل تفصیلات سے آگاہ کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ نمرود کون تھا اس نے کس طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقابلہ کیا اور آخر کار اس کا انجام کیا ہوا اور اس کے علاوہ نمرود کی بیٹی کا واقعہ کیا ہے اس پر بھی بات کریں گے ویڈیو کو آپ نے سکپ نہیں کرنا اور آخر تک لازمی دیکھنا ہے دوستو سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ نمرود کون تھا آپ کو بتاتے چلیں کہ تفسیر ابن کسیر کے مطابق نمرود بادشاہ کا پورا نام نمرود بن کنان بن سام بن نوح تھا اس کا پایہ تخت بابل تھا اس کے نسب میں کچھ اختلاف بھی ہے حضرت مجاہد فرماتے ہیں دنیا کی مشرق مغرب کی سلطنت رکھنے والے چار ہوئے جن میں سے دو مومن اور دو کافر مومنوں میں حضرت سلمان بن دعود اور حضرت ذلکرنین اور کافروں میں نمرود اور بخت نصر چونکہ ایک مدت مدید اور عرصہ باید سے یہ بادشاہ چلا آتا تھا اس لئے دماغ میں رونت اور آنیت آگئی تھی سرکشی اور تکبر نخوت اور غرور طبیعت میں سم آگیا تھا بعض لوگ کہتے ہیں چار سو سال تک حکومت کرتا رہا تھا مفسرین کا بیان ہے کہ نمرود بن کنان بڑا جابر بادشاہ تھا سب سے پہلے اسی نے تاج شاہی اپنے سر پر رکھا اس سے پہلے کسی بادشاہ نے تاج نہیں پہنا تھا یہ لوگوں سے زبردستی اپنی پرستش کراتا تھا کہن اور نجومی اس کے دربار میں بکسرت تھے اور اس کے مقرب تھے جوائیات بتاتی ہیں کہ نمرود نے ایک رات یہ خواب دیکھا کہ ایک ستارہ نکلا اور اس کی روشنی میں چاند سورج وغیرہ سارے ستارے بھی نور ہو کر رہ گئے کہنوں اور نجومیوں نے اس خواب کی یہ تعبیر دی کہ ایک فرزند ایسا ہوگا جو تیری بادشاہی کے زوال کا باعث ہوگا یہ سن کر نمرود بے حد پریشان ہو گیا اور اس نے یہ حکم دے دیا کہ میرے شہر میں جو بچہ پیدا ہو وہ قتل کر دیا جائے اور مرد عورتوں سے جدہ رہیں چنانچہ ہزاروں بچے قتل کر دیے گئے مگر تقدیرات الہیہ کو کون ٹال سکتا ہے اسی دوران حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہو گئے اور بادشاہ کے خوف سے ان کی والدہ نے شہر سے دور پہاڑ کے ایک غار میں ان کو چھپا دیا اسی غار میں چھپ کر ان کی والدہ روزانہ دودھ پلا دیا کرتی تھی بعض مفسرین کا قول ہے کہ سات برس کی عمر تک اور بعضوں نے تحریر فرمایا کہ سترہ برس تک آپ اسی غار میں پربرش پاتے رہے دوستو روایات میں آتا ہے کہ نمرود نے اپنی سلطنت بھر میں یہ قانون نافذ کر دیا تھا کہ اس نے خوراک کی تمام چیزوں کو اپنی تحویل میں لے لیا تھا یہ صرف انہی لوگوں کو خوراک کا سامان دیا کرتا تھا جو لوگ اس کی خدائی کو تسلیم کرتے تھے چنانچہ ایک مرتبہ حضرت عبراہیم علیہ السلام اس کے دربار میں غلہ لینے کے لیے تشریف لے گئے تو اس خبیث نے کہا کہ پہلے تم مجھ کو اپنا خدا تسلیم کرو جب ہی میں تم کو غلہ دوں گا حضرت عبراہیم علیہ السلام نے بھرے دربار میں علل اعلان فرما دیا کہ تو جھوٹا ہے اور میں صرف ایک خدا کا پرستار ہوں جو وحدہ اللہ شریک ہے یہ سنکر نمرود آپے سے باہر ہو گیا اور آپ کو دربار سے نکال دیا اور ایک دانہ بھی نہ دیا آپ اور آپ کے چند مطبائین جو مومن تھے بھوک کے شدت سے پریشان ہو کر جانبالب ہو گئے اس وقت آپ ایک تھیلہ لے کر ایک ٹیلے کے پاس تشریف لے گئے اور تھیلے میں ریت بھر کر لائے اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تو وہ ریت آٹا بن گئی اور آپ نے اس کو اپنے مطبائین کو کھلایا اور خود بیکھایا اور اپنی دعوت و تبلیغ کو جاری رکھا روایات بتاتی ہیں کہ نمرود نے آپ کے کلمہ حق کی تبلیغ سے تنگ آ کر ایک دن آپ کو اپنے دربار میں بولایا اور آپ کے ساتھ مناظرہ کیا اس مناظرے کی تفصیل اس طرح سے نقل کی جاتی ہے نمرود نے سوال کیا اے ابراہیم بتاؤ تمہارا رب کون ہے جس کی عبادت کی تم لوگوں کو دعوت دے رہے ہو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا اے نمرود میرا رب وہی ہے جو لوگوں کو جلاتا اور مارتا ہے نمرود بولا یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں چنانچہ اس وقت اس نے دو قیدیوں کو جیل خانے سے دربار میں بلوایا ایک کو موت کی سزا ہو چکی تھی اور دوسرا رہا ہو چکا تھا نمرود نے فانسی پانے والے کو تو چھوڑ دیا اور بے قصور کو فانسی دے دی اور بولا کہ دیکھ لو کہ جو مردہ تھا میں نے اس کو جلا دیا اور جو زندہ تھا میں نے اس کو مردہ کر دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سمجھ لیا کہ نمرود بلکل ہی احمق اور نہائی تھی گھامڑ آدمی ہے جو جلانے اور مارنے کا یہ مطلب سمجھ بیٹھا اس لئے آپ علیہ السلام نے اس کے سامنے ایک دوسری بہت ہی واضح اور روشن دلیل پیش فرمائی چنانچہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے نمرود میرا رب وہی ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اگر تو خدا ہے تو ایک دن سورج کو مغرب سے نکال دے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دلیل سن کر نمرود مبہوط ہو کر رہ گیا اور کچھ بھی نہ بول سکا اس طرح یہ مناظرہ ختم ہو گیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اس مناظرے میں فتح مند ہو کر دربار سے باہر ترشیف لائے اور توحید الہی کا آواز علل اعلان فرمانا شروع کر دیا دوستو قرآن مجید نے اس مناظرے کی روداد ان لفظوں میں بیان فرمائی ہے اے محبوب کیا تم نے نہ دیکھا تھا اسے جو ابراہیم سے جھگڑا اس کے رب کے بارے میں اس پر کہ اللہ نے اسے بادشاہی دی جبکہ ابراہیم نے کہا کہ میرا رب وہ ہے کہ جلاتا اور مارتا ہے بولا میں جلاتا اور مارتا ہوں ابراہیم نے فرمایا اللہ سورج کو لاتا ہے پورب سے تو اس کو پچھم سے لیا تو ہوش اڑ گئے کافر کے اور اللہ راہ نہیں دکھاتا ظالموں کو دفع نبی کی بھی اپنی ہی شان ہوا کرتی ہے اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کو خلیل اللہ کا لقب ملا ان کی شان تو اپنی ہی تھی یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ان مقرب بندوں کو باقیزہ صفات کے ساتھ پیدا فرماتا ہے یہی وجہ ہے کہ انبیاء اپنی ابتدائی زندگی سے ہی ہر طرح کے گناہ اور شرک سے پاک رہتے ہیں روایات میں آتا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام خلط نبوت سے سرفراز ہو کر گھر تشریف لائے دیکھا کہ سامنے والد سنگ تراشیمی مصروف ہیں والد نے غزبناک نگاہوں سے بیٹے کو گھورتے ہوئے سوال کیا کہاں سے آ رہے ہو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے والد کا سوال نظر انداز کر کے جھک کر ایک تراشیدہ چھوٹا ثبت اٹھایا اور عدب و احترام ملہوز خاطر رکھتے ہوئے نہایت محبت سے والد سے مخاطب ہوئے قرآن کریم نے باپ بیٹے کے مقالمے کو یوں بیان فرمایا ہے اباجان آپ ایسی چیزوں کو کیوں پوچھتے ہیں جو نہ سنیں اور نہ دیکھیں اور نہ آپ کے کچھ کام آسکیں اباجان مجھے ایسا علم ملا ہے جو آپ کو نہیں ملا تو میرے ساتھ ہو جائیں میں آپ کو سیدھی راہ چلا دوں گا اب شیطان کی بوجہ نہ کیجئے بے شک شیطان اللہ کا نافرمان ہے اباجان مجھے ڈر لگتا ہے کہ آپ کو اللہ کا عذاب نہ پکڑ لے اور آپ شیطان کے ساتھ ہی ہو جائیں اس نے یعنی باپ نے کہا اے ابراہیم علیہ السلام کیا تو میرے معبودوں سے برگشتہ ہے اگر تو باز نہ آئے گا تو میں تجھے سنگسار کر دوں گا جا ہمیشہ کے لیے میری نظروں سے دور ہو جا ابراہیم علیہ السلام نے سلام کیا اور کہا میں آپ کے لیے اپنے پروردگار سے بخشت مانگوں گا بے شک وہ مجھ پر بڑا مہربان ہے دوستو یہ بات تو یقینی ہے کہ نبوت مل جانے کے بعد کسی بھی نبی کا جو کام ہوتا ہے وہ توہید کا پرچار ہی ہوتا ہے اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا ہوتا ہے اور یقین ان ابراہیم علیہ السلام بھی منصب نبوت پر فائز ہونے کے بعد اسی کام میں مصروف ہو گئے جس کا تفصیلی تذکرہ پہلے بھی ہو چکا ہے کہتے ہیں ابھی کچھ دن گزرے تھے کہ عید کا تہوار آ گیا قوم کے لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی شہر سے باہر میلے میں چلنے کی دعوت دی لیکن انہوں نے طبیعت کی خرابی کا کہہ کر جانے سے معذرت کر لی در حقیقت وہ ایسے ہی کسی موقع کی تلاش میں تھے چنانچہ جب پوری قوم میلے میں شرکت کے لیے چلی گئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک کڑھاڑا لے کر بدھ خانے میں داخل ہو گئے ان میں سے اکثر ان کے باپ آزر کے ہاتھوں سے تراشے ہوئے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تمام بدھوں کو توڑ ڈالا اور آخر میں کلھاڑے کو بڑے بدھ کے کانتھے پر لٹکا کر اپنے گھر آ گئے شام کو جب قوم میلے سے واپس آئی تو بدھ خانے میں تباہی کا منظر ان کا منتظر تھا دوستو قرآن مجید اس واقعے کا نقشہ یوں پیش کرتا ہے کہنے لگے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ سلوک کس نے کیا بے شک وہ تو ظالموں میں سے ہے لوگوں نے کہا کہ ہم نے ایک نوجوان کو ان کا ذکر کرتے ہوئے سنا ہے اس کا نام ابراہیم ہے وہ بولے کہ اسے لوگوں کے سامنے لاؤ تاکہ وہ گواہ رہیں جب ابراہیم علیہ السلام آئے تو انہوں نے کہا کیا ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کام تم نے کیا ہے ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ کام اس بڑے بت نے کیا ہوگا اگر یہ بولتے ہیں تو ان سے پوچھ لو وہ سر نیچہ کر کے بولے تم جانتے ہو کہ یہ بول نہیں سکتے روایات بتاتی ہیں کہ بتوں کو توڑنے کا عمل نمرود سمیت پوری قوم کے لیے ناقابل معافی جرم تھا لہذا فیصلہ کیا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا جائے تاکہ آئندہ کسی کو بتوں کی بے حرمتی کی حمت نہ ہو چنانچہ پوری قوم لکڑیاں جمع کرنے کے عمل میں مصروف ہو گئی یہاں تک کہ اگر کوئی بیمار پڑ جاتا یا کسی کا کوئی کام نہ ہوتا تو وہ منت مانتا کہ اگر مجھے شفاہ ہو گئی یا میرا کام مکمل ہو گیا تو میں ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے لکڑیوں کا گٹھا دوں گا کہتے ہیں ایک مدت تک قوم لکڑیاں جمع کرتی رہی جب لکڑیوں کا پہاڑ کھڑا ہو گیا تو ایک بہت گہری خندق کھو دی گئی لکڑیوں کے اس دھیر کو اس میں ڈالا گیا کہتے ہیں کہ بہت گہرائی میں ہونے کے باوجود بھی لکڑیوں کا دھیر آسمان سے باتیں کر رہا تھا جزیں لکڑیوں کے دھیر میں آگ لگائی جانی تھی اسے پہلے شیطان نمرود کے دربار میں پہنچا اور بولا بھادشاہ سلامت جب لکڑیوں کے اس پہاڑ میں آگ لگے گی تو اس کی تپش کی وجہ سے کوئی بھی اس کے قریب نہ جا سکے گا لہذا آپ ابراہیم کو آگ میں کیسے ڈالیں گے دوستو یہ وہ سوال تھا کہ جو نہ نمرود کے کند ذہن میں آیا تھا اور نہ ہی اس کے مشیروں اور مساہبوں کے شیطان نے جب نمرود کو پریشان دیکھا تو فوراں بولا تم پریشان کیوں ہوتے ہو میں ہوں نا تم بس ایسا کرو اپنا ایک بہترین شخص میرے حوالے کر دو میں اسے ایک ایسی مشین بنانا سکھا دوں گا جس سے کسی بھی چیز کو کافی دور تک پھینکا جا سکتا ہے چنانچہ قوم میں سے ایک بہترین کاریگر کو تلاش کر کے شیطان کے حوالے کر دیا گیا ارامہ امار الدین ابن کسیر رحمت اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ جو مشین بنائی گئی اسے منجنیک کا نام دیا گیا سنگباری کی یہ دستی مشین ایک مقام پر کھڑی کر دی گئی کہتے ہیں منجنیک بنانے والے شخص کا نام حیزن تھا وہ دنیا کا پہلا انسان تھا جس نے منجنیک بنائی جس کی پاداش میں اللہ تعالی نے اسی زمین میں دھنسا دیا اور وہ قیامت تک زمین میں دھنستا ہی رہے گا دوستو تاریخی روایات میں آتا ہے کہ شہر کے لوگ کئی ماہ تک میدان میں لکڑیاں جمع کرتے رہے دراصل قوم نمرود لکڑیاں جمع کرنے کا کام اپنے باطل معبودوں کی خوشنودی کے لیے کر رہی تھی تاکہ پتھر کے وہ سب معبود ناراضی ختم کر دیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں ہونے والے نقصان کی تلافی ہو سکے لکڑی جمع کرنے کے بعد سات دن و رات پوری قوم اس میں آگ لگا کر اسے بھڑکاتی رہی یہاں تک کہ اس کے شولے فضاء میں آسمان تک اس قدر بلند ہو گئے کہ اگر کوئی پرندہ اس پر سے گجرے تو جل جائے آگ اپنے غیز و غزب کے ساتھ بھڑک رہی تھی اللہ کے خلیل کو موٹی رسیوں میں جکڑ کر منجنی کے پلڑے میں بٹھا دیا گیا ابلیس کے مقروح چہرے پر شیطانی مسکراہر تھی وہ بھیس بدل کر اس پورے عمل کے نگرانی کر رہا تھا جس وقت پیغمبر خدا منجنی کے ذریعے آگ کے اس خوفناک سمندر میں ڈالے جانے والے تھے اس وقت ملائکہ سمیت زمین و آسمان کی سب مخلوقات جی خوٹھیں کہ یا رب تیرے خلیل پر کیا قیامت گزر رہی ہے رب تعالیٰ نے فرمایا جاؤ اگر مدد کر سکتے ہو تو کرو فرشتوں نے مرد کرنے کے لئے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اجازت چاہی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے لئے اللہ کافی ہے وہ میرا حال دیکھ رہا ہے جبرائیل عمیر علیہ السلام نے عرض کیا آپ علیہ السلام کو مجھ سے کسی قسم کی مدد کی حاجت ہے تو حکم کریں میں حاضر ہوں فرمایا حاجت تو ہے مگر آپ کی طرف سے نہیں بلکہ اپنے رب کی طرف سے دوستو عرامہ ابن کسیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب مشرقین حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجنیک میں بٹھانے لگے تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کو ورد زبان بنائے ہوئے تھے اور حضرت امام بخاری نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا تو انہوں نے کہا حضبن اللہ و نعم الوقیل ہمیں اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے اسی طرح حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو انہوں نے کہا اے میرے اللہ تو آسمان میں تنہا ہے اور زمین میں تیری عبادت کرنے والا تنہا ہے دوستو اگرچہ اس حوالے سے روایات مختلف ہیں لیکن حاصل کا علام یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کو ہی پکارا اور فرشتوں کی مدد لینے سے انکار کر دیا پھر اللہ تعالی نے براہ راست آگ کو مخاطب کیا جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے اور ہم نے حکم دیا اے آگ تھنڈی پڑ جا اور ابراہیم علیہ السلام کے لئے سلامتی والی بن جا اور اماں فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالی تھنڈی کے ساتھ سلامتی والی نہ کہتا تو اس آگ کی تھنڈک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لئے ناقابل برداشت ہوتی بارال یہ ایک بڑا موجزہ ہے جو آسمان سے باتیں کرتی ہوئی دہکتی بھڑکتی آگ کے گلو گلزار بن جانے کی صورت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لئے اللہ کی مشیعت سے ظاہر ہوا اور اس طرح اللہ نے اپنے نبی علیہ السلام کو مشیقین کی شیطانی سازشوں سے محفوظ فرمایا علام ابن کسیر کا سسول انبیاء میں تحریر کرتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہو اور سعید بن مسیب سے مروی ہے اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے سپرد کیا جا رہا تھا اس وقت بارش برسانے والا فرشتہ سخت اضطراب اور پریشانی کے عالم میں کہہ رہا تھا کہ کب مجھے حکم ملے گا کہ میں موسلہ دھار بارش برساؤں لیکن اللہ کا حکم اس کی سوچ سے بھی زیادہ برکرفتار تھا اور اللہ نے خود ہی آگ کو حکم فرما دیا روایات بتاتی ہیں کہ ان نازک لمحات میں حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ساتھ تھے اور آپ علیہ السلام کی جبینی اتھر یعنی پیشانی سے پسینہ پہنچ رہے تھے اور اس پسینے کے علاوہ کوئی تکلیف آپ علیہ السلام کو نہیں پہنچی جیسا کہ حضرت کعب بن عبار رضی اللہ تعالیٰ انہو بیان فرماتے ہیں کہ جس روز حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آتش نمرود کے سپرد کیا گیا اس روز آگ سے تپش و گرمائش ختم کر دی گئی تھی جس کی بنا پر نہ لوگوں کے چولے گرم ہو سکے اور نہ ہی آگ سے کوئی کام لیا جا سکا اور ایک روایت میں حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ انہو نے مزید فرمایا کہ اس روز آگ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بندی ہوئی رسی کے علاوہ کچھ اور نہ جلایا دوستو حضرت صدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ سایا کرنے والا فرشتہ بھی تھا اور ایک میل تک سایا تھنڈک اور سلامتی تھی اور سرسبز باغ و گلگلزار بن گیا تھا جبکہ آس پاس آگ اپنے شولوں اور شراروں کے ساتھ بھڑک رہی تھی اور لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف دیکھ رہے تھے سبحان اللہ دوستو ایک روایت میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہو سے مربی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کے کہے ہوئے کلمات میں سے سب سے اچھے کلمات وہ ہیں جو آزر نے اپنے بیٹے کو آگ کے اندر اس حالت میں دیکھتے وقت کہے اے ابراہیم تیرا پروردگار بہترین پروردگار ہے اسی طرح ابن عساکر حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ انہو سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ نے جب اپنے لخت جگر کو گلو گلزار میں یوں مطمئن دیکھا تو پکارا اے میرے بیٹے میں بھی تیرے پاس آنا چاہتی ہوں اللہ سے دعا کر کہ تیرے ارد گرد کی آگ کی حرارت سے مجھے نجات دے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارج کیا جی اممہ پھر آپ کی والدہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جانب چلیں اور آگ نے انہیں کچھ نہ کہا پھر بیٹے کے پاس پہنچ کر بیٹے کو گلے سے لگایا اور بوسہ دے کر واپس لوٹ آئیں دوستو اس آگ میں جانے کے حوالے سے ایک واقعہ نمرود کی بیٹی کے حوالے سے بھی یوں نکل کیا جاتا ہے کہتے ہیں نمرود کی چھوٹی بیٹی جس کا نام سکا تھا اس نے اپنے باپ سے کہا کہ اے میرے باپ مجھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ میں جو حالت ہے دیکھنے دیجئے باپ نے اجازت دی تو اس نے دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام صحیح و سلامت آگ میں بیٹھے ہوئے ہیں اس نے پوچھا کیا بات ہے آپ کو آگ نے جلایا کیوں نہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ جس کی زبان پر بسم اللہ الرحمن الرحیم ہو اس کو آگ کیسے جلا سکتی ہے سکتہ نے کہا کہ پھر تو میں بھی آپ کے پاس آنے کا مقصد رکھتی ہوں مجھے بتائیے کہ میں کیا کروں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا پڑھ لا الہ الا اللہ ابراہیم خالیل اللہ اس نے پڑا اور آگ میں داخل ہو گئی لیکن آگ نے اس کو جلایا نہیں اس کے لیے بھی آگ تھنڈی اور سلامتی والی ہو گئی آگ سے باہر نکل کر اپنے باپ نمرود کے پاس آئی تو اس نے اعلان کر دیا کہ اس نے دین ابراہیمی اختیار کر لیا روایات میں آتا ہے کہ اس پر نمرود نے ظلم کے پہاڑ توڑ دیے اور اس کو قید کر دیا لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوئی آخر کار جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اس کو اٹھا کر ابراہیم علیہ السلام کے پاس چھوڑ دیا جائے حضرت جبرائیل امین نے سکا کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس چھوڑا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کا عقد اپنے صاحبزادے کے ساتھ کر دیا جسے اللہ تعالیٰ نے بیس نبی پیدا کی دوستو یہ واقعہ اگرچہ کتب میں نقل کیا گیا ہے لیکن فقہہ سے جب ہی اس واقعے کے بارے میں پوچھا جائے تو ان کے مطابق موتبر کتابوں میں تلاش کے باوجود نمرود کی بیٹی کے آگ میں داخل ہونے سے متعلق کوئی تفصیل نہیں ملتی دوستو ذرا سوچیں کہ کفار و مشرقین حضرت ابراہیم علیہ السلام سے انتقام لینا چاہتے تھے مگر رسوہ و زلیل ہوئے بلند ہونا چاہا لیکن پس تو خوار ہوئے غالب ہونا چاہا مگر مغلوب ہو گئے شاعر مشرق علامہ اقبال نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عشق حقیقی کو بڑے خوبصورت انداز میں پیش کیا ہے فرماتے ہیں بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق اقل ہے مہوے تماشائے لبے بامے ابھی دوستو جہاں تک آگ میں رہنے کی مدد کی بات ہے تو روایات کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو آپ علیہ السلام کی عمر سولہ یا بیس سال تھی اور آپ علیہ السلام کتنے مدد تک آگ میں رہے اس سلسلے میں تین اقوال ہیں بعض مفصلین کہتے ہیں آپ سات دن تک آگ میں رہے بعض نے تحریر کیا کہ چالیس دن رہے اور بعض کے مطابق پچاس دن تک آگ میں رہے اور اس حوالے سے ایک روایت میں حضرت منحال بن عمر سے مروی ہے فرماتے ہیں کہ مجھے خبر پہنچی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں گلو گلزار میں چالیس یا پچاس دن ٹھہرے اور انہوں نے فرمایا کہ دنوں اور راتوں میں میں نے ان سے اچھی زندگی نہیں گزاری اور میری تمنہ رہی ہے کہ میری تمام زندگی اس کی طرح ہو جائے دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ قرآن مجید میں آتش نمرود جس میں اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا تھا اس کا چار مقامات پر جکر آیا ہے قرآن مجید کی اکیسویں سورت سورت الانبیاء کی آیات سورہ صافات کی آیت نمبر 97 میں دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ آتش نمرود کے ساتھ بہت سے واقعات منصوب ہیں جن میں سے ایک چھپکلی کی حوالے سے بھی ہے اس حوالے سے حضرت فاقہ بن مغیرہ کی آزاد کردہ لونڈی صاحبہ سے روایت ہے کہ سیدہ آئشہ صدیقہ کے پاس ایک نیزہ ہوا کرتا تھا میں نے ان سے پوچھا کہ آپ اس سے کیا کام لیتی ہیں فرمایا کہ ہم اس سے چھپکلیاں مارتے ہیں کیونکہ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو زمین کے سب جانور آگ بجانے میں مصروف تھے سوائے چھپکلی کے وہ آگ تیز کرنے کے لیے پھونکے مارتی تھی چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے مارنے کا حکم دیا دوستو شپکلی کے علاوہ ایک اور واقعہ بھی کتب میں منقول ہے یہ بھی آپ کے گوشت گزار کرتے ہیں کہتے ہیں ایک طرف تو نمرودی رشکر آگ دہکا رہے تھے اور دوسری طرف ایک چڑیا اس آلاؤ کے اوپر سے پرواز کرتی چکر لگا رہی تھی اس نے نارے نمرود کے اوپر کئی چکر لگائے تو کسی صاحب حال نے اس سے سوال کیا کہ اے نننی چڑیا تو یہاں کیسے آئی ہے اور کیا کرنے چلی جاتی ہے چڑیا نے زبان سے جواب دیا کہ میں جب بھی آتی ہوں تو میری چونس میں پانی کا کترہ ہوتا ہے وہ کترہ میں نارے نمرود پر ڈال کر دوبارہ پانی اپنی چونس میں بھڑنے کے لیے چلی جاتی ہوں اور پھر واپس آ کر نمرودی آگ کو بجانے کی کوشش کرتی ہوں چڑیا سے سوال کرنے والی نے اس سے مخاطب ہو کر کہا کہ اے چڑیا تو بھی کیسی سادہ اور بھلی مانس ہے جس آگ نے میلوں علاقے کو جہنم زار بنا رکھا ہے جس آگ کے شولے آسمان سے باتیں کر رہی ہیں جس آگ کو دہکانے اور بھڑکانے کے لیے نمرود نے اپنے سارے لشکر وقف کر رکھے ہیں تو اپنی ننی سی جان سے اس آگ کو کیسے بجا سکتی ہے جا چلی جا اپنے بچوں کے لیے دانہ دنکائی کٹھا کر یہ نہ ہو کہ آگ کہیں تیرے پروں کو جلا کر ہی خاک ستر نہ کر دے صاحب دل بزرگ کی یہ باتیں سن کر جڑیا بولی گھوکے میں بہت نحیف اور کمزور ہوں اور میں یہ بھی جانتی ہوں کہ میری چونس میں لائے گیا یہ کترہ کترہ پانی اس بھڑکتی ہوئی آگ کو نہیں بجا سکتا مگر یہ میرا عمل قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے سبق آموز بن جائے گا کہ جب نمرود کے لشکروں کے لشکر اور نمرودی سلطنت کا ہر ہر فرد اس آگ کو بھڑکانے میں مصروف تھا تو ایک ننی سی چڑیا آگ بھڑکانے کی کوشش کرتی رہی سو میں خود کو آگ بھڑکانے والوں میں نہیں بلکہ آگ بھڑکانے والوں میں شامل رکھنا چاہتی ہوں دوستو اس واقعے کے بعد ہمیں اپنے بارے میں فیصلہ کر لینا چاہیے کہ ہم کس طبقے کے ساتھ شامل ہونا چاہیے دوستو یہ تھا تذکرہ نمرود کی آگ کا جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس وجہ سے پھینکا گیا کہ آپ علیہ السلام توحید کی دعوت دیتے ہیں اور نمرودیوں نے آپ علیہ السلام کا یہ عظیم موجزہ بھی دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے آگ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے گلزار بنا دیا لیکن قرآن پاک یہ بیان کر چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت عطا نہیں فرماتا یہ موجزہ دیکھ کر بھی نمرود نے آپ کی دعوت کو قبول نہ کیا اور آپ علیہ السلام کے ساتھ مقابلہ کیا اور اللہ تعالیٰ کی سرکشی سے باز نہ آیا پھر اس کا اور اس کی قوم کا انجام کیا ہوا آئیے اس بارے میں آپ کو بتاتے ہیں دوستو جب نمرود نے سرکشی کیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ تم اپنے لشکر کو لاؤ میں اپنا لشکر لاتا ہوں اور مقابلہ کرنا چاہا تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ یہ نافرمان تیرے ساتھ مقابلہ کرنا چاہتا ہے تو ہی اس کو ہلا کر یوں اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور نمرود کے لشکروں پر اللہ تعالیٰ نے اپنی فوج بھیجی جو دنیا کی ادنا مخلوق تھی یعنی مچھروں کا لشکر بھیجا جس نے اس قوم کو تباہ کر ڈالا دو سو روایات بتاتی ہیں کہ نمرود کی قوم پر مچھروں کا عذاب بھیجا گیا مچھروں کی زیارتی کا یہ حال تھا کہ ان سے سورج چھپ گیا تھا زمین پر دھوپ نہ آتی تھی مچھروں نے ان کے خون چوس لیے گوشت چاٹ لیے سوائی نمرود کے باقی سب کی ہڈیاں ہی باقی رہ گئیں نمرود دیکھتا تھا مگر کچھ نہ کر سکتا تھا پھر ایک مچھر اس کی ناک کے ذریعے دماغ میں گھز گیا اور چار سو سال تک مگز کاٹتا رہا جب اوپر سے دھمک پہنچتی تو کاٹنا چھوڑ دیتا ورنہ کاٹتا چنانچہ دن رات اس کے سر پر جوتے اور تھپڑ پڑتے رہتے اب اس کے دربار کا عدب یہ تھا کہ جوائے اس کے سر پر جوتا رسید کرے اس سے پہلے چار سو سال بہت آرام سے سلطنت کی اور چار سو برس پڑتا رہا پھر اسی حال میں زلط کے ساتھ مرا کہتے ہیں اس کی عمر آٹھ سو سال سے کچھ ہی زیادہ ہوئی دوستو یہ تھا تذکرہ نمرود کے حوالے سے اور نمرود کی آگ کے حوالے سے اور نمرود کے انجام کے حوالے سے جوتاری خریوائیات میں ملتا ہے آئیے اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے چند خاص واقعات آپ کو بتاتے ہیں دوستو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کے مناظرے میں ایک اہم بات زندگی اور موت کے حوالے سے تھی اس میں مردوں کو زندہ کرنے کی عقیدے کی بات بھی ہے اس حوالے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا ایک واقعہ ہے اس واقعے کی تفصیلات آپ کو بتاتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مردوں کو زندہ ہوتے دیکھنا چاہا اس کا تذکرہ قرآن پاک میں یوں ہوا ہے اور جب عرض کی ابراہیم نے کہا اے میرے رب مجھے دکھا دے تو کیوں کر مرد زندہ کرے گا فرمایا کیا تجھے یقین نہیں عرض کیا یقین کیوں نہیں مگر میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے دل کو قرار آ جائے دوستو یہاں ایک سوال کیا جاتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کرنے کا سوال کیوں کیا تو آپ کو بتاتے چلیں کہ امام راضی رحمت اللہ علیہ نے اس کی سترہ وجو بیان فرمائی ہے لیکن علامہ نوی رحمت اللہ علیہ نے چار کے متعلق بیان فرمایا کہ یہ ظاہر اور واضح ہیں اور باقی وجو غیر ظاہر ہیں پہلی وجہ یہ بیان کی کہ آپ علیہ السلام پہلے علم استدلالی حاصل تھا اب آپ مردوں کو زندہ کرنے کی کیفیت کا مشاہدہ کرنا چاہتے تھے تاکہ علم ضروری بدے ہی بھی حاصل ہو جائے اس لیے کہ امام ابو منصور ماتریدی رحمت اللہ علیہ کا مذہب یہ ہے کہ علم استدلالی کا بھی شکوک واقع ہوتے ہیں لیکن علم ضروری شکوک سے باق ہوتا ہے جو علم مشاہدے سے آیاناً حاصل ہو وہ ضروری ہوتا ہے دوستو خیال رہے کہ خود نبی کے لیے علم استدلالی یا ضروری میں فرق نہیں ہوتا کیونکہ نبی کا علم شک سے باق ہوتا ہے البتہ سوال کرنے کی وجہ یہ تھی کہ کسی کو بھی یہ کہنے کا حق حاصل نہ ہو کہ تم نے تو مردوں کو زندہ ہوتے دیکھا نہیں تمہارے علم پر کیسے یقین کیا جائے دوستو علامہ نے دوسری وجہ یہ بیان کی ہے کہ آپ یہ جاننا چاہتے تھے کہ میرا مرتبہ اللہ کے نزدیک کیا ہے اور میری دعا کی قبولیت کا کیا مقام ہے اس صورت میں اب علم تمن کا مطلب یہ ہوگا کیا تمہیں یقین نہیں تمہارا مرتبہ میرے نزدیک عظیم ہے تم میرے پسندیدہ ہو اور تم میرے خلیل ہو تیسری وجہ یہ بیان فرمائی کہ آپ علیہ السلام کو پہلے بھی شک نہیں تھا آپ علیہ السلام نے سوال اس لیے کیا تاکہ علم اليقین سے این الیقین کی طرف ترقی ہو جائے کیونکہ ان دونوں میں بہت بڑا فرق ہے اس لیے کہ این الیقین مشاہدے کے بعد حاصل ہوتا ہے لیکن علم اليقین میں آپ علیہ السلام نے مشرقین پر یہ دلیل قائم فرمائی کہ میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے پھر آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا اہلہ تو کس طرح مردوں کو زندہ کرتا ہے یعنی ان کو میرے سامنے زندہ کر میں دیکھوں تاکہ میری دلیل کافروں پر ظاہر ہو جائے دوستو اس حوالے سے ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ حدیث شریف میں تو آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہم ابراہیم علیہ السلام سے شک کرنے میں زیادہ حق رکھتے ہیں اس سے تو پتا چلتا ہے کہ آپ نے مردوں کو زندہ کرنے کا سوال شک کی وجہ سے کیا تھا یعنی آپ کو یقین نہیں تھا اس کا جواب میں علماء فرماتے ہیں کہ حدیث پاک کے ترجمے اور سمجھنے میں لوگ غلطی کرتے ہیں حدیث پاک کا یہ مطلب نہیں جو مدرعظین پیش کرتے ہیں حدیث پاک کے ترجمے اور وضاحت کی طرف توجہ کریں تو مطلب خود واضح ہو جائے گا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر ابراہیم علیہ السلام نے شک کیا ہوتا تو ہم بنسبت ابراہیم علیہ السلام کے شک کرنے کا زیادہ حق رکھتے جب عرض کی ابراہیم علیہ السلام نے اے میرے رب مجھے دکھا دے تو مردے کس طرح زندہ فرمائے گا اور فرمایا کہ تجھے یقین نہیں عرض کی کیوں نہیں مگر یہ چاہتا ہوں کہ میرے دل کو قرار آ جائے اس حدیث پاک کا یہ مطلب نہیں کہ ماذا اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالی کے مردوں کو زندہ کرنے میں شک کیا تھا اور ہمیں ان کی نسبت زیادہ شک ہے بلکہ اس حدیث پاک کا ترجمہ جو بیان کیا ہے اس سے مطلب واضح ہو رہا ہے تاہم زیارتی وضاحت کے لیے علامہ نوی رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث پاک کی شرعہ بیان کی ہے اس سے ایک کال بیان کیا جا رہا ہے آپ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد جس کا ترجمہ ہے اس حدیث پاک کا مطلب یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا شک کرنا محال ہے اگر اللہ تعالی کے مردوں کو زندہ کرنے میں انبیاء اکرام علیہ السلام سے شک واقع ہو سکتا تو بنسبت ابراہیم علیہ السلام کے شک کرنے میں زیادہ حق رکھتا اور تحقیق تمہیں یقیناً معلوم ہے کہ مجھے مردوں کو زندہ کرنے میں کوئی شک نہیں تمہیں یقیناً اس عمر کا بھی علم ہونا چاہیے کہ کرنے میں میں زیادہ حق رکھتا ہوں اور تحقیق تمہیں یقیناً معلوم ہے کہ مجھے مردوں کو زندہ کرنے میں کوئی شک نہیں تمہیں یقیناً اس عمر کا بھی علم ہونا چاہیے کہ بے شک ابراہیم علیہ السلام کو اس میں کوئی شک نہیں تھا دوستو خیال رہے اس حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی فضیلت بیان کی اور عجز و انکساری سے اپنے آپ کو ان سے کم مرتبہ بیان کیا ورنہ دوسرے مقام پر حقیقت بیان کرتے ہوئے تمام کائنات پر اپنی فضیلت بھی بیان کی ہے دوستو یہ تو تذکرہ تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سوال کرنے پر ہونے والے اعتراضات کا اب جلتے ہیں اصل واقعی کی جانب اور آپ کو بتاتے ہیں کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے مرد زندہ ہوتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کو دکھا دئیے اور کون سے پرندے اس مقصد کے لئے منتخب کیے گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مردوں کو زندہ کرنے کی خواہش کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اچھا چار پرندے لے کر اپنے ساتھ مانوس کر لو پھر ان کا ایک ایک ٹکڑا ہر پہاڑ پر رکھ دو پھر انہیں بلاؤ وہ تمہارے پاس چلتے آئیں گے پاؤں سے دوڑے اور جان لو کہ اللہ غالب حکمت والا ہے روایات بتاتی ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چار پرندے یعنی مور گد ایک روایت میں گد کی جگہ کا بھوتر کا ذکر ہے گوہ مرغ اپنے ساتھ پہلے مانوس کیے پھر اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ان کے ٹکڑے کیے اور ان کے گوشت اور ہڈیاں بغیرہ کو غلط ملت کر کے چار پہاڑوں پر ان کو رکھ دیا پھر آپ علیہ السلام نے انہیں پکارا اے جدہ جدہ ہڈیو اے متفرک گوشت کے ٹکڑو اے کاتی ہوئی رگو ایک دوسرے سے مل جاؤ تاکہ اللہ تعالیٰ تمہاری روحوں کو تم میں لوٹا دے اس سن کر ہڈیاں اپنی دوسری ہڈیوں کی طرف چلیں یعنی ہر پرندے کی اپنی اپنی ہڈیاں ایک دوسری سے مل گئیں پر دوسرے پروں سے جا ملے گوشت کے ٹکڑے دوسرے گوشت کے ٹکڑوں سے جان ملے یہاں تک کہ خون سے خون مل گیا اس طرح آپ علیہ السلام دیکھ رہے تھے کہ آپ کے سامنے مردوں کو زندہ کر کے آپ کو این الیقین کا مرتبہ عطا کر دیا گیا پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف وحی کی کہ اے ابراہیم تم نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ تم مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے بے شک میں نے زمین کو پیدا کیا اس میں چار قسم کی ہوائیں قائم کی ہیں شمالی جانب سے چلنے والی ہوا جنوبی جانب سے چلنے والی ہوا بادے سبا بادے بور یہاں تک کہ جب قیامت کا دن ہوگا تمام مردے اور مقتول سور پھونکنے پر جمع ہو جائیں گے جیسے ان چار پرندوں کو تمہارے سامنے پہاڑوں سے جمع کر دیا گیا ہے میرے سامنے تم تمام کا پیدا کرنا اور پھر موت کے بعد زندہ کرنا ایسے ہی ہے جس طرح کسی ایک شخص کو پیدا کرنا یا زندہ کرنا ہے دوستو باز اہل علم نے بیان کیا ہے کہ چار پرندوں کے جمعی اجزاء ملا کر پہاڑوں پر رکھے گئے تھے ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ کے اذن سے ان کو بلائا تو وہ زندہ ہو کر آپ علیہ السلام کے پاس دوڑتے ہوئے آ گئے مانوس کرنے میں حکمت بھی یہی تھی کہ آپ ان کے آنے پر پہچان لیں کہ یہ وہی پرندے ہیں جو میں نے اپنے ساتھ مانوس کیے تھے اور باز نے کہا کہ آپ نے ان کے سروں کو اپنے پاس رکھ لیا تھا آپ کے بلانے پر ان کے تمام اجزاء اپنے اجزاء سے مل کر اپنے اپنے سروں سے آ کر مل گئے اللہ تعالیٰ کی قدرت سے کوئی صورت بھی وائد نہیں یہ جو صورت بھی ہو قدرت کی عجیب نشانی کا ظہور ہے دوستو باز لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ تمام جانداروں سے پرندوں کا انتخاب ہی کیوں کیا گیا تو دوستو آئیہ آپ کو بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عبراہیم علیہ السلام کو چار پرندے مانوس کرنے کا حکم دیا اور ہیوانوں کا حکم نہیں دیا اس کی کیا وجہ ہے اس کی دو وجہیں بیان کی جاتی ہیں ایک ایک پرندوں کو اللہ تعالیٰ نے فیضہ میں اڑنے اور ہوا میں بلند ہونے کی طاقت ادا فرمائی ہے اور حضرت عبراہیم علیہ السلام کو بھی علوم مرتبت یعنی مراتب کی بلندی اور ملکود تک پہنچنے کی حمد عطا فرمائی ہے اس لئے پرندوں کو زبا کرنے اور گوشت کو میلہ جلا کر رکھنے کا حکم دیا تاکہ آپ کا موجزہ آپ کے مراتب کے مشابہ ہو جائے دوسری وجہ یہ ہے کہ حضرت عبراہیم علیہ السلام نے جب پرندوں کو زبا کر دیا اور ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور میلہ جلا کر پہاڑوں کی چوٹیوں پر رکھ دیا پھر ان کو بلائیا تو تمام ٹکڑے ملے جلے گوشت سے جدا ہو کر اپنے اپنے ٹکڑوں سے مل گئے قیامت کے دن بھی اسی طرح تمام بکھرے ہوئے ذرات جمع ہو جائیں گے اور ان سے بدن مارزی وجود میں آئیں گے ان کی روحیں ان سے مل جائیں گی دوستو اس واقعے میں ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ چار پرندوں کا حکم کیوں دیا گیا حالانکہ عبراہیم علیہ السلام نے صرف مردہ کو زندہ ہوتے ہوئے دیکھنے کی درخواست کی تھی لیکن مالک الملک نے کہا اے میرے خلیل تم نے تو اپنی عبودیت کے پیش نظر ایک مردے کو زندہ ہوتے دیکھنا چاہا لیکن میں اپنی ربوبیت کی وجہ سے تمہیں چار مردہ کو زندہ کر کے دکھاتا ہوں دوسری وجہ یہ تھی کہ ہیوانات وغیرہ اناثر اربا یعنی آگ مٹی پانی ہوا سے مرقب ہیں اس لیے چار کو زبا کرنے کا حکم دیا کہ میں جس طرح ان چار کو زندہ کر رہا ہوں ایسے ہی تمام اناثر اربا یعنی آگ مٹی پانی ہوا سے مرقب ہیں اس لیے چار کو زبا کرنے کا حکم دیا کہ میں جس طرح ان چار کو زندہ کر رہا ہوں ایسے ہی تمام اناثر اربا کے مرقبات کو زندہ کروں گا وہ خسرین مزیر وضاحت فرماتے ہیں کہ تمام پرندوں میں سے مور گدھ مرغ اور قوے کو منتخب کرنے کی وجہ یہ ہے کہ انسان کو زینت مرتبہ بلند مراتب سے محبت ہے اور یہ اصاف مور میں بھی پائے جاتے ہیں جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا خواہشات کی محبت کو لوگوں کے لیے مزین کر دیا گیا ہے تو اس انسان جس طرح زیادہ کھانے سے شغف رکھتا ہے اسی طرح گدھ کو بھی کھانے سے ہی زیادہ کام ہوتا ہے اسی طرح انسان کو فرج کی خواہشات پوری کرنے سے جس طرح کام ہوتا ہے اسی طرح مرغ میں بھی اصبہ سف پائے جاتا ہے انسان مالے طلب کرنے اور جمع کرنے کا زیادہ حریص ہوتا ہے اسی طرح کووہ بھی مال کے طلب اور جمع کرنے کا حریص ہوتا ہے کیونکہ سوائے کووے کے رات کو اڑنے والا کوئی پرندہ نہیں اور سخت سردی میں دن کو صرف کووہی نکلتا ہے دوستو انچار کو منتخب کرنے میں اس حکمت کی طرف اشارہ ہے کہ انسان جب تک خواہشات نفسانیاں اور خواہشات فرج اور مال کے حرص اور زیب و زینت کو ختم نہیں کرے گا اس وقت تک اس کے دل پر روحانیت کا اثر نہیں ہوگا اور نہ ہی اسے اللہ تعالیٰ کے جلال کے نور سے راحت حاصل ہوگی دوستو یہ تھی تفصیلات حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مردوں کو زندہ کرنے کی خواہش کے حوالے سے جو اللہ تعالیٰ نے پوری فرمائی اور اس واقعے میں کیا حکمتیں اور سبق موجود ہیں یہ بھی آپ نے ملاحظہ کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے چند مزید واقعات بھی پیش کرتے ہیں لہٰذا ویڈیو کو آپ نے سکپ نہیں کرنا دوستو اب تذکرہ کرتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہجرت کرنے کا قرآن پاک میں ارشاد ہے اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں جا رہا ہوں جہاں میرے رب نے حکم دیا ہے وہی میری رہنمائی فرمائے گا دوستو رب تعالیٰ کے ارشاد میں الہاربی کا مطلب بیان کرتے ہوئے عرامہ علوسی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جہاں میرے رب نے حکم دیا ہے میں وہاں جا رہا ہوں کہ میں وہاں اپنی عبادت کو بہتر طریقے سے آدھا کر سکوں گا کیونکہ جو قوم میری نشانیاں دیکھ کر بھی ایمان نہیں لائی وہاں ٹھہرنا اب بے مقصد ہے اور جب اللہ تعالیٰ نے بھی حکم دے دیا ہے تو اب یہاں سے ہجرت کرنا ضروری ہو چکا ہے دوستو روایات بتاتی ہیں کہ ابتدائی طور پر آپ نمرودی قوم سے ہجرت کر کے اپنے چرچہ حاران کے پاس حاران میں آ گئے تھے اور حاران نے ابراہیم علیہ السلام کی نیک بختی دیکھ کر اپنی بیٹی سارا کا نکاح آپ علیہ السلام سے کر دیا روایات بتاتی ہیں کہ حضرت سارا علیہ السلام بہت خوبصورت عورت تھی مردوں میں حضرت یوسف علیہ السلام اور عورتوں میں حضرت سارا علیہ السلام بہت حسین ہوئے بلکہ کہا جاتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی دادی حضرت سارا علیہ السلام کے حسن سے ہی حسن ملا تھا روایات کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں بھی اپنا سلسلہ تبلیغ جاری رکھا اس لئے آپ علیہ السلام کے چچا حران نے بھی آپ کو گھر سے نکال دیا دوران حجرت راستے میں مصر کے ظالم بادشاہ کا واقعہ پیش آیا اور حضرت سارہ کو حضرت حاجرہ عطا کی گئی دوستو روایات بتاتی ہیں کہ حجرت کرنے والا قافلہ جب حران سے چلا تھا صرف تین آدمیوں پر مشتمل تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت سارہ اور حضرت لوت علیہ السلام اس قافلے کے افراد اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو ماننے والے اس وقت صرف یہی تھے چلتے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ کا معاہدہ ہوا تھا کہ ایک دوسرے کی بات کو مانا جائے گا راستے میں جب حضرت حاجرہ بھی مل گئیں تو اب قافلے کے چار افرد ہو گئے جو تمام ہی اللہ کو ماننے والے تھے روایات میں آتا ہے کہ مصر سے جب یہ چار افراد روانہ ہو کر فلسطین پہنچے تو وہاں کے لوگوں نے ان کی قدر و منزلت کو سمجھا اور ان کے آنے کو بائی سے برکت سمجھا اور بہت سی زمین آپ کے خدمت میں بطور نظر پیش کی اس زمین میں کھیتی باری سے اللہ تعالی نے بہت برکت عطا فرمائی آپ علیہ السلام کے پاس غلہ اور جانور کافی مقدار میں ہو گئے آپ علیہ السلام نے مسافروں اور غربہ کو رہنے اور کھانے کی سہولیات عطا کی اسی طرح مہمان عوازی میں آپ علیہ السلام کو ایک منفرد مقام حاصل ہو گیا دوستو روایات بتاتی ہیں کہ ایک دن حضرت سارہ علیہ السلام نے ارض کیا کہ ہمارے پاس اللہ تعالی کے فضل و کرم سے ضروریات دنیا میں یعنی کھانے پینے کی عشیہ اور رہنے کے مکانات کی تو کوئی کمی نہیں اور بطہ اولاد کی کمی ہے اس لیے آپ حاجرہ سے نکاح کر لیں ہو سکتا ہے اللہ تعالی ہمیں اولاد سے نواز دے یعنی حاجرہ کے بطن سے پیدا ہونے والا بچہ ہمارے لئے تسکین و راحت کا سبب بن جائے اسی طرح حضرت سارہ کے کہنے پر اور اللہ تعالی کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حضرت حاجرہ سے نکاح ہو گیا دوستو قرآن پاک میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اولاد کے لئے دعا یوں منقول ہے الہی مجھے نیک اولاد دے دے دوستو اللہ تعالی نے آپ کی اس دعا کو شرف قبولیت بخشتے ہوئے انشاد فرمایا تو ہم نے اسے خوشخبری سنائی ایک برد بار لڑکے کی اس بشارت سے مراد حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیلادت کی بشارت ہے کیونکہ علامہ الوسی حلیم کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں آپ رہے سلام کو بشارت دی گئی کہ آپ کو ایک بیٹا تا کیا جائے گا جو حلیم ہوگا اس سے بڑھ کر حلم کی اور کیا مثال ملے گی جب آپ بلاغت کی قریب تھے تو آپ کے والد نے آپ کو کہا کہ میں تمہیں خواب میں زبا کرتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھ رہا ہوں اس میں تمہاری کیا رائے ہے تو اسماعیل علیہ السلام نے ارز گیا کہ آپ مجھے انشاءاللہ سابروں سے پائیں گے دوستو یہ حلم تو بالے ہونے سے پہلے کا ہے ذرا سوچئے کہ بالے ہونے کے بعد آپ علیہ السلام کے حلم کا کیا مقام ہوگا اس بحث سے واضح ہوا کہ بیان کی گئی آیت میں اسماعیل علیہ السلام کی بشارت ہے اسماعیل علیہ السلام کے بعد اسحاق علیہ السلام کی بشارت قرآن مجید میں یوں بیان ہوئی ہے پس ہم نے اسے یعنی سارا کو اسحاق کے خوشخبری دی اور اسحاق کے بیچے یعقوب کی مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت سارا کو بشارت دینے کی وجہ یہ تھی کہ اولاد کے خوشی عورتوں کو بنسبت مردوں کے زیادہ ہوتی ہے اور دوسری وجہ یہ تھی کہ حضرت سارا کی اولاد نہیں تھی اس لئے زیادہ خوشی ان کو ہی حاصل ہوئی تھی کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا اسماعیل پہلے ہی پیدا ہو چکا تھا دوستو مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی بشارت دینے سے اس طرف اشارہ تھا کہ سارا کی عمر اتنی بڑی ہوگی کہ یہ اپنے اسحاق کے بیٹے یعقوب کو بھی دیکھیں گے روایات بتاتی ہیں کہ حضرت سارا علیہ السلام کی عمر اس وقت نوے سال تھی تفسیر جلالین میں نینانوے سال مذکور ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک سو بیس سال تھی اسی لئے حضرت سارا علیہ السلام نے تاجب کرتے ہوئے کہا عجیب بات ہے کہ میرا بچہ پیدا ہوگا جبکہ میں بوڑھی ہوں اور میرے شوہر بوڑھے ہیں بے شک یہ تو بہت ہی تاجبناک بات ہے دوستو یاد رہے کہ اسحاق علیہ السلام چھوٹے اور اسماعیل علیہ السلام بڑے ہیں روایات بتاتی ہیں کہ اسحاق علیہ السلام کی بشارت دینے کے ایک سال بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدا فرما دیا اور اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش کے چودہ سال بعد اسحاق علیہ السلام کی پیدائش ہوئی یعنی ان کی پیدائش کے تیرہ سال بعد اسحاق علیہ السلام کی بشارت دی گئی دوستو یاد رہے کہ حضرت اسماعیل اسحاق علیہ السلام یعقوب علیہ السلام تینوں نبی ہوئے قرآن پاک میں ارشاد ہے اور ہم نے اسے یعنی ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق اور یعقوب عطا کیے اور ہر ایک کو نبی بنایا اسی طرح ایک دوسری آیت میں ارشاد ہے اور ہم نے انہیں اپنی رحمت عطا کی اور ان کے لیے سچی بلند نام وری لکھی دوست اس آیت میں اشارہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر شریف اتنی لمبی ہوئی کہ آپ علیہ السلام نے اپنے پوتے حضرت یعقوب علیہ السلام کو دیکھا اور اس آیت سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے عجرت کرنے اور اپنے گھر بار کو چھوڑنے کی یہ جزا ملی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیٹے پوتے اور مال و دولت سے نوازا جیسا کہ اشارہ باری تعالیٰ ہے اور کتاب میں اسماعیل کو یاد کرو بے شک وہ وعدے کا سچا تھا اللہ کا رسول اور نبی تھا اور اپنے گھر والوں کو نماز اور زکاة کا حکم دیتا اور اپنے رب کو پسند کرتا دوسرے روایات بتاتی ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جو وعدہ بھی کیا اسے ضرور پورا فرمایا ایک مرتبہ آپ اور آپ کا ایک ساتھی کہیں جا رہے تھے یہاں میں بیٹھتا ہوں اور تم شہر جا کر کھانا خرید لاؤ یا تم بیٹھو اور میں کھانا خرید کر رہتا ہوں آپ علیہ السلام نے فرمایا میں تمہارا انتظار کروں گا اور تم ہی چلے جاؤ کھانا خرید لاؤ وہ گیا اور بھول گیا تین دنوں کے بعد اسے یاد آیا یا بعض روایات میں ہے کہ ایک سال کے بعد وہاں لوٹا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام وہاں ہی موجود تھے اس نے تاجب سے پوچھا تم ابھی یہاں ہی ہو آپ علیہ السلام نے فرمایا حاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کو حرم کی سرزمین میں چھوڑنے کے حوالے سے ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے امتحان لیا کہ آپ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ اپنی زوجہ حاجرہ اور اپنے بیٹے اسماعیل کو حرم کی سرزمین میں چھوڑاؤ اس وقت وہاں کوئی شہر اور آبادی نہیں تھی بلکہ بیابان جنگل تھا دوستو مفسرین کے نزدیک آپ علیہ السلام کو وہاں چھوڑنے کا حکم دینے میں ایک تو امتحان لینا مقصود تھا پھر کعبہ شریف کی تعمیر اور مکہ مکرمہ کو آباد کرنا مقصود تھا اور حضرت سارہ سے حجرت کے وقت جو وعدہ کیا گیا تھا تمہاری بات مانی جائے گی اس وعدے کا پاس کرانا بھی مقصود تھا کیونکہ جب حضرت سارہ علیہ السلام نے پہلے تو حاجرہ سے نکاح کرنے کا مشورہ دیا لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش کے بعد اپنی اولاد نہ ہونے پر غیرت بھی کھائی اور اللہ کے حضور درخواست کی کہ ابراہیم کو حکم دو کہ وہ اپنے اس بیٹے اور اپنی زوجہ حاجرہ کو مجھ سے دور چھوڑ دیں اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کرتے ہوئے آپ کو حکم دیا کہ آپ ان کو حرم کی زمین پر چھوڑا دوسر روایات بتاتی ہیں کہ جہاں آج زمزم ہے وہاں ایک درخت تھا اس وقت نہ مکہ تھا اور نہ ہی کسی انسان کا وہاں بسی رہا تھا اور وہاں پانی بھی نہیں تھا آپ نے ایک تھیلے میں کچھ خجوریں اور ایک مشکیزے میں کچھ پانی ماں بیٹے کے حوالے کرتے ہوئے اور ان کو زمزم کے کونے کے ایک درخت کے نیچے چھوڑتے ہوئے واپس لوٹے تو حضرت حاجرہ نے آپ کا پیچھا کرتے ہوئے پوچھا اے ابراہیم آپ ہمیں یہاں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں یہاں کوئی ہمارا غمخار مونے سو حمدم نہیں اور نہ ہی یہاں کوئی آبادی کہ کھانے پینے کی چیز مل جائے کئی مرتبہ حاجرہ کے پوچھنے پر بھی آپ علیہ السلام نے کوئی جواب نہ دیا تو پھر حضرت حاجرہ نے پوچھا کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ حکم دیا ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا ہاں تو حضرت حاجرہ نے کہا اچھا ہمیں اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرے گا یہ کہتے ہوئے واپس اپنی جگہ پر لوٹ آئیں جو ویات بتاتی ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک گھاٹی کے پاس پہنچے جہاں سے آپ علیہ السلام کو اپنی زاجہ اور بیٹا نظر آ رہے تھے آپ نے بیت اللہ شریف کی طرف توجہ کی اس وقت صرف بیت اللہ کی بنیادیں ایک ٹیلے کی ماند نظر آتی تھی یہاں آپ نے دعا کی اے ہمارے رب میں نے بسا دیا ہے اپنی کچھ اولاد کو اس وادی میں جس میں کھیتی باڑی نہیں تیرے حرمت والے گھر کے پڑوس میں اے ہمارے رب یہ اس لیے تاکہ وہ نماز قائم کریں پس کر دے لوگوں کے دلوں کو دوستو روایات بتاتی ہیں کہ حضرت حاجرہ اپنے بچے حضرت اسماعیل کو دودھ پلاتی رہی یہاں تک کہ وہ مشکیزے میں جو پانی تھا وہ ختم ہو گیا اور خجوریں بھی ختم ہو گئیں حضرت حاجرہ بھی بھوکی پیاسی ہو گئیں دودھ کا بننا بھی ختم ہو گیا بچہ بھی بھوک پیاس سے پریشان حال تھا اپنے ہونٹوں پر زبان پھیرنے لگا بچے کا یہ حال ماں سے برداشت نہ ہو سکا آپ قریب ایک پہاڑی صفحہ پر چڑھتی کہ کہیں سے پانی کاتا پتا چل جائے یا کوئی انسان نظر آئے پھر اسی خیال سے مروہ پر آتی درمیان میں نشیبی جگہ جب پہنچتی ہیں جہاں سے بچہ نظر نہیں آتا وہاں دوڑتی ہیں جب نشیبی جگہ کو عبور کر لیتی ہیں اور ایسی جگہ پہنچتی ہیں جہاں سے بچہ نظر آنے لگتا ہے تو وہاں آہصہ ہو جاتی ہیں مروہ پر پہنچ کر بھی پانی یا کوئی انسان نظر نہیں آتا آپ بے کراری کے عالم میں پھر صفحہ پر مروہ پر ساتھ چکر ایسے ہی لگاتی ہیں آخری مرتبہ مروہ پر آپ نے ایک آواز سنی اپنے آپ کو کہنے لگیں خاموش خیال کیا شاید میرے آسان خطا ہو گئے یہاں کون ہے یہ مجھے ویسے ہی آواز آ رہی ہے پھر دوبارہ آواز سننے پر کہا کہ اگر یہاں کوئی فریاد کو سن کر پہنچنے والا ہو سکتا ہے تو فرشتہ ہی ہو سکتا ہے دیکھا تو بچے کے قریب ایک فرشتہ کھڑا ہے اسماعیل کی ایڑی کے پاس اس نے اپنی ایڑی یا پر مارا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی رگڑنے کی جگہ سے پانی کا ایک چشمہ جاری ہو گیا حضرت حاجرہ نے پانی کے اردگرد بند باندھ کر ایک حوز کی شکل دے دی وہ پانی جوش مار رہا تھا آپ نے خود بھی پیا بچے کو بھی پلایا اور پانی کو کہا زمزم رک جا رک جا دوستو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی اسماعیل علیہ السلام کی والدہ پر رحم کرے اگر آپ زمزم کو اس طرح رہنے دیتی یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر آپ اس سے جلدی سے چلو بھرتی تو زمزم جاری چشمہ ہوتا روایات بتاتی ہیں کہ اس طرح حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب چشمے سے پانی پیا تو آپ کا دودھ بھی جاری ہو گیا جو بچے کو پلایا اور فرشتے نے آپ کو کہا تم کوئی خوف نہ کرو کہ تم زائے ہو جاؤگی بے شک یہاں بیت اللہ ہے اس کی تعمیر یا بچہ اور اس کا باپ کریں گے بے شک اللہ تعالی اپنے مقربین کے عجر کو زائے نہیں کرتا روایات کے مطابق کچھ وقت کے بعد وہاں سے جرہم قبیلے کا گزر ہوا جنہوں نے دیکھا کہ پرندے اڑ رہے ہیں انہوں نے خیال کیا کہ پرندے وہاں ہی ہوتے ہیں جہاں پانی ہو یقیناً یہاں کہیں پانی ہوگا انہوں نے اپنے ایک شخص کو بھیجا جس نے دیکھا کہ ایک پانی کا چشمہ ہے اور اس کے قریب ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے انہوں نے کہا کہ تم ہمیں پانی میں شریک کرو تو ہم تمہیں اپنے جانوروں کے دودھ میں شریک کریں گے حضرت حاجرہ نے ان سے اس شرط پر معاہدہ کر لیا اور جب اسمعیل علیہ السلام جوان ہوئے تو اسی جرم قبیلے نے ایک لڑکی کا نکاح اسمعیل علیہ السلام سے کر دیا دوستو ذرا سوچیں کہ حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہہ تو بچے کی پیاس کو دیکھ کر بے قرار ہو کر صفحہ مروہ کے چکر لگا رہی ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کو اپنے خلیل اللہ کی زوجہ اور اسمعیل علیہ السلام کی والدہ کی ادا ایسی پسند آئی کہ تا قیامت حاجی اس یاد کو تازہ کرنے کے لیے وہاں چکر لگاتے رہتے ہیں اور اس کے علاوہ بھی مناسق کے حج میں کئی مناسق ایسے ہیں جو ہمیں آج بھی حضرت عبراہیم علیہ السلام اور حضرت اسمعیل علیہ السلام کی یاد دلاتے ہیں دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جو نمرود کے حوالے سے تھی